اسلام علیکم فرنس مائنم ہے سجاد علی ونس اگن ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل سجاد کریشن سو گئیز آج کی اس انٹریسنگ ویڈیو کے اندرم کچھ اس طرح کے نیم آٹ ویڈیو کے بارے میں بات کرنے والے ہیں گئیز اگر آپ بھی اپنے نیم یا کسی کے بھی نیم کے فرسٹ لیٹر کے ساتھ اس طرح کا جو ہے کلرفل نیم آٹ ویڈیو لیٹر نیم آٹ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو گئیز اس ویڈیو کو آن تک دیکھئے گا گئیز ایکچولی میں ایک دوست نے جو ہے یہ والا ویڈیو مجھے انسٹا پر سینڈ کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ بھائی اس طرح کا جو ویڈیو ہے وہ کس طرح سے بنے گا تو گئیز اسی کا ٹوٹوریل آج دینے والا ہوں گئیز ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہ کریے گا ویڈیو کو آن تک دیکھئے گا انشال آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو گئیز چلیے اب اگر ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو سٹارڈ کرتے ہیں تو گئیز اس کے لئے آپ کے پاس دو اپلیکیشن کا ہونا لازمی ہے ایک کائین ماسٹر اور جو دوسری اپلیکیشن اس کا نام ہے لائٹ موشن آئی ہوپ کے دونوں آپ کے پاس ہوں گی ٹھیک ہے سو سب سے پہلے آپ نے لائٹ موشن اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے دن پلس پر ٹائپ کر کے ون بائی ون والے ریشو کو لے لینا ہے ٹھیک ہے دن یہاں سے ریزولیشن جو بھی آپ لینا چاہے لے لیجئے اور اس کے بعد 30FPS فرائم ریٹ رکھی ہے دن یہاں سے جو بیگراؤنڈ آپ نے لینا ہے بلیک بیگراؤنڈ اور اس کے بعد یہاں سے create project پر کلک کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اس آوڈیو کو ایڈ کرنا ہے جس پر آپ اس طرح کا status بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آوڈیو کو ایڈ کرنے کے لیے آپ نے یہاں سے پلس پر ٹائپ کرنا ہوگا ٹھیک ہے پلس پر ٹائپ کرنے کے بعد گئیز اگر آپ یہاں پر آوڈیو کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو سیمپلی یہاں سے آوڈیو پر کلک کریں اگر آپ کسی ویڈیو کا آوڈیو ایکسٹیک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے سیمپلی ایمیجن ویڈیو پر کلک کر دیں ٹھیک ہے تو گئیز یہاں سے میں ایمیجن ویڈیو پر کلک کر کے ایک ویڈیو کو ایڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ایڈ کرنے کے بعد یہاں سے تھری ڈوٹس پر کلک کرتا ہوں اور گئیز یہاں سے جو ہے ایکسٹریکٹ آڈیو کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ جو ویڈیو ہے یہاں سے میں اسے سیلیکٹ کر کے سیمپلی اسے کر دیتا ہوں ڈیلیٹ ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے میرے پاس آڈیو آ چکا ہے اس کے بعد گئیز ابھی آپ نے یہاں پر اس پرسن کے نیم کا فرس لیٹر لکھنا ہے جس کے نام کا آپ اس طرح کا نیم آٹ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو گئیز اس کے لیے آپ نے سٹارٹنگ میں آنا ہے پلس پر ٹیپ کر کے ڈبل اے کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر جو ہے جس کے نیم کا بنانا چاہتے ہیں اس کے نیم کا فرس لیٹر یہاں پر ٹائپ کر دیں ٹائپ کرنے کے بعد اس آپشن پر کلک کر کے لیٹر کو سینٹر میں سیٹ کر لیجی اس کے بعد فونٹ کے اوپر کلک کریے اور گئیز یہاں پر آپ کو ایک فونٹ کا لنک مل جائے گا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں والٹن نام کا یہ فونٹ ہے تو گئیز اس فونٹ کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے یہاں پر ایڈ کریے گا اور اس کے بعد یہ والا فونٹ سٹائل نیم کے اوپر اپلائی کر دیجئے گا ٹھیک ہے لیٹر کے اوپر اس کے بعد آپ نے یہاں سے سائز کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کی جو سائز اس لیٹر کے آپ نے اسے انکریز کر لینا ہے دن یہاں سے آپ نے کلر پر کلک کر کے گئیز آپ نے یہاں سے گرین کلر کو سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے کر دیں اوکے ٹھیک ہے اس کے بعد گئیز یہاں سے آپ نے بارڈر ہیں شیڈو کے اوپشن پر کلک کر کے سٹروک کو انیبل کرنا ہے ٹھیک ہے دن یہاں سے سٹروک کلر آپ نے وائٹ کو سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے کلر سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے باہر ٹیپ کر کے بیک آ جانا ہے اس کے بعد لیٹر والی لیئر کو آپ نے select کرنا ہے then اس option پر دو بار tap کر کے اس option پر click کرنا ہے یہ لیئر جو ہے یہاں تک دونوں لیئرز equal ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد guys آپ نے کرنا کیا ہوگا لیٹر والی لیئر کو آپ نے select کرنا ہوگا then یہاں سے آپ نے move and transform کے option پر click کرنا ہے then یہاں سے اس والے option پر click کر کے اس name کی جو sorry letter کی جو size اسے آپ نے increase کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ باہر tap کر کے back آ جائیں ٹھیک ہو گیا then guys اب آپ نے لیٹر کے اندر ایفیکٹ کو ایڈ کرنا ہے تو guys اس کے لیے آپ لیٹر والی لیئر کو سلیک کر کے ایفیکٹ پر کلک کیجئے then یہاں سے ایڈ ایفیکٹ پر کلک کریں اور یہاں سے ڈرائنگ اینڈ ایجز کے اوپر کلک کیجئے then یہاں سے ڈرائنگ پروگریس پر کلک کر دیں then یہاں سے پلس سٹینڈر سیٹنگز پر کلک کیجئے اس کے بعد guys اس لیئر کے سٹارٹنگ پوائنٹ پر جو ہے آپ نے آج جانا ہے then end پر کلک کر کے یہاں سے پلس پر ٹیپ کر کے یہاں پر ایک کی لگا دینی ہے اس کے بعد guys آپ نے اس کے end کو جو ہے نا بالکل زیرو کر دینا ہے اس کے بعد اس اوپشن پر کلک کر کے سلیئر کے اینڈنگ پوائنٹ پر آئے end پر آنے کے بعد جو ہے اسے تھوڑا سا ڈرائنگ کر لیجئے left side یہاں تک ٹھیک ہے یہاں پر آنے کے بعد guys again آپ نے یہاں پر کی لگانی ہے کی لگانے کے بعد guys اب آپ نے end کو ہنڈریٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے سلائٹ کر کے آپ کچھ اس طرح سے سے ہنڈریٹ کر لیجئے اس کے بعد guys یہاں باہر ٹیپ کر کے back آ جائیں تو guys یہاں پر جو effective وہ add ہو چکا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو guys اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایک arrow بھی جو ہے draw کر رہا تھا ٹھیک ہے تو arrow add کرنے کے لیے آپ نے یہ letter والی جو layer ہے اسے select کرنا ہے then border and shadow کے اوپر کلک کرنا ہے then guys یہاں سے آپ نے end کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے یہاں پر جو ہے آپ کو کافی سارے arrow مل جائیں گے جو بھی آپ select کرنا چاہیں جو بھی آپ add کرنا چاہیں وہ یہاں سے select کر لیجئے ٹھیک ہے select کرنے کے بعد guys آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد guys آپ اس arrow کی size کو increase اور decrease بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ جیسے کہ اوپر preview میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنے حساب سے کر لیجئے گا جہاں آپ کو ٹھیک لگے تو یہاں پر جو ہے arrow add ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں باہر tab کر کے آپ نے back آ جانا ہے ٹھیک ہے تو guys جتنا ہی کام آپ نے light motion application میں کرنا ہے ٹھیک ہے تو guys اس کے بعد آپ نے یہاں سے arrow کے option پر click کرنا ہے دن یہاں سے ویڈیو کو select کر لیجئے دن یہاں سے export پر click کر کے اس ویڈیو کو اپنی gallery میں save کر لیجئے ٹھیک ہے save کرنے کے بعد guys آپ نے باقی کا جو کام کرنا ہے وہ kind master کے اندر کرنا ہے ٹھیک ہے تو guys یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو جو ہے save ہو رہا ہے guys تب تک جو ہے میں اس ویڈیو کو pause کر کے اس step کو skip کر دیتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ length ہی نہ ہو so guys ویڈیو کو save کرنے کے بعد آپ نے light motion کو close کر دینا ہے then kind master application کو open کر لینا ہے open کرنے کے بعد plus پر tap کر کے یہاں سے آپ نے one by one والے ratio کو لے لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے background کے اوپر click کر کے black background کو insert کر لینا ہے then اس کی duration کو فلال کے لیے آپ increase کر لیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد guys آپ نے اس کے starting میں آ جانا ہے then layer پر tap کر کے میڈیا پر click کرنا ہے اور guys light motion والے folder کے اندر جا کر آپ نے ابھی جو ویڈیو بنایا تھا light motion سے اس ویڈیو کو یہاں پر add کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے select کر کے add کر لیجئے add کرنے کے بعد guys آپ نے کرنا کیا ہوگا اس کے ending point پر آنا ہوگا اور جتنا آپ کا یہ ویڈیو ہے اتنا ہی آپ نے background کو رکھنا ہے اور باقی کا جو extra part ہے اسے آپ نے remove کر لینا ہے ٹھیک ہے fans then guys آپ نے اسی ویڈیو کی layer کو select کرنا ہے then spilled screen پر click کر کے آپ نے اسے fill screen پر set کرنا ہے then یہاں سے back آجنا ہے اس کے بعد guys یہاں سے آپ نے chroma key والے option پر click کرنا ہے then guys یہاں سے آپ نے اسے enable کر کے simply یہاں سے ok کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد guys again آپ نے starting میں آنا ہے then layer پر click کر کے میڈیا پر click کرنا ہے اور guys یہاں سے آپ نے ایک color والے ویڈیو کو add کر لینا ہے تو guys اس color والے ویڈیو کا link بھی آپ کو اس ویڈیو کے description میں مل جائے گا آپ وہاں سے جا کر اسے بھی download کر سکتے ہیں ٹھیک ہے so guys یہ color والا ویڈیو add کرنے کے بعد آپ نے یہاں spilled screen پر click کر کے اسے بھی fully screen پر set کر کے یہاں سے ok کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد color والے ویڈیو کی layer کو select کرنا ہے then یہاں سے three dots پر click کر کے then یہاں سے آپ نے send to back پر click کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے ok کر دینا ہے تو guys یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس letter کے اندر color add ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد guys آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہاں سے arrow کے option پر click کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس ویڈیو کو بھی سیو کر لینا ہے تو سیو کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو سیو ہو چکا ہے سیو کرنے کے بعد آپ نے بیگ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر جتنی بھی لیئرز ہیں ان سب کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے دن یہاں سے میڈیا پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے ایک بارڈر والی ویڈیو کو ایڈ کرنا ہے جو کہ یہ والی ہے جو کہ میں نے پہلے سے بنا رکھی ہے ٹھیک اس کا بھی لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو گئیز اسے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آ جانا ہوگا دن لیئر پر ٹیپ کر کے میڈیا پر کلک کرنا ہوگا اور گئیز یہاں سے آپ نے ایکسپورٹ والے فولڈر کے اندر جانا ہے اور جو آپ نے ابھی ویڈیو ایکسپورٹ کیا تھا آپ نے اس ویڈیو کو یہاں پر ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہوگا یہاں سے آپ نے بلینڈنگ والے اپشن پر کلک کرنا ہوگا اور گئیز اس ویڈیو کو آپ نے سکرین کے اوپر سیڈ کر دینا ہوگا اور اس کے بعد یہاں سے کر دینا ہوگا اس کے بعد گئیز اسی ویڈیو کی لیئر کو سلیک کیجئے اس کے اینڈنگ پوائنٹ پر آ جائیے اگر آپ اس لیٹر کی سائز کو بڑھا کرنا چاہیں تو آپ بڑھا کر سکتے ہیں بڑھا کرنے کے بعد اس سے آپ بلکل سینٹر میں سیٹ کیجئے اس کے بعد گئیز جتنا آپ کا یہ لیٹر والا ویڈیو ہے اتنا ہی آپ نے بیگراؤنڈ ویڈیو کو رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہوگا بیگراؤنڈ ویڈیو کو سلیکٹ کرنا ہوگا اور یہاں سے سیزر پر کلک کر کے اس کا جو رائٹ سائیڈ سے ایکسٹر پارٹ ہے اسے آپ نے ریموو کر لینا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد گئیز اگین آپ نے اس ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آنا ہے لیئر پر کلک کر کے میڈیا پر کلک کرنا ہے اور گئیز یہاں سے آپ نے ایک ٹیکس والی پی این جی ایمیج کو ایڈ کر لینا ہے تو گئیز اس ٹیکس والی پی این جی ایمیج کا لنک بھی آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آپ وہاں سے جا کر اسے بھی ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو گئیز اسے ایڈ کرنے کے بعد اس کی لیئر کو پروجیٹ کے اند تک لے جائیں جہاں تک آپ کا بیگراؤنڈ ہے اس کے بعد گئیز آپ نے اس کی سائز کو تھوڑا سا بڑھا لینا ہے تھوڑا سا انکریز کر لیجئے انکریز کرنے کے بعد گئیز آپ نے اس پی این جی ایمیج کو یہاں پر اس لیٹر کی نیچے بلکل سینٹر میں رکھنے کے بعد یہاں سے اوکے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگین آپ نے سٹارٹنگ میں آنا ہے دین لیئر پر ٹیپ کر کے میڈیا پر کلک کرنا ہے اور گئیز یہاں سے آپ نے ایک پرٹیکل والے ویڈیو کو ایڈ کر لینا ہے تو گئیز اس کا بھی لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا ٹھیک ہے فینس تو گئیز اس پرٹیکل والے ویڈیو کو ایڈ کرنے کے بعد جسے آپ یہاں سے پکڑ کے فل سکرین پر سیٹ کیجئے دین گئیز یہاں سے آپ نے بلینڈنگ والے آپشن پر کلک کرنا ہے ویڈیو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں سو گئیز جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کالر فل لیٹر نیم آٹ ویڈیو بن کر ریڈی ہو چکا ہے سو گئیز اس کے بعد آپ نے اس ویڈیو کو سیو کرنا ہے سیو کرنے کے لئے سیمپلی آپ نے یہاں سے ایرو کے اپشن پر کلک کرنا ہے اور گئیز یہاں سے آپ ریزولیشن اینڈ کوالیٹی سیلیکٹ کر لیجئے اور اس کے بعد سیمپلی یہاں سے ایکسپورٹ پر کلک کر کے اس ویڈیو کو اپنی گیلری میں سیو کر لیجئے دین گئیز آپ اسے ٹک ٹوک انسٹا فیس بک واتس اپ یا کہیں پر بھی آسانی سے اپلوڈ کر سکتے ہیں سو گئیز یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمینٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا گئیز ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اوکے اللہ حافظ